بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب سٹوریز چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میری شادی کی رات تھی اور میں بہت زیادہ خوش تھا میرے دل کے مراد بھر آئی تھی ماہم وہ لرکی تھی جس سے شادی کے لیے میں نے سارے جہاں سے ٹکر لی تھی میرے گھر والے اور خاص کر میری ماں اس شادی کے لیے بلکل راضی نہیں تھے لیکن میں نے بہت مشکل سے اپنے گھر والوں کو راضی کیا تھا کیونکہ میں ماہم کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ سکتا تھا جب سے میری ماں کو پتا چلا تھا مجھے ماہم سے محبت ہے اس کا رویہ مجھ سے بدل گیا تھا نہ امہ مجھ سے ڈھنگ سے بات کرتی نہ خود کھاتی پیتی میں نے لاکھ بار امہ کو سمجھایا کہ ماہم بہت اچھی لرکی ہے لیکن امہ ہمیشہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتی اور کہتی دور کے ڈھول سوہانے ہوتے ہیں تجھے بھی وہ اسی وقت تک اچھی لگ رہی ہے جب تک اپنی ماں کے گھر ہے امہ کی اس بے دکی بات کا مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا تھا میں نے کئی دفعہ امہ سے کہا دیکھو امہ تم کسی بھی لرکی کو بہو بنا کر لاؤگی تو تمہیں کیا معلوم ہو کیسی ہوگی ماہم میری محبت ہے میں اسے جانتا ہوں وہ تمہاری بہت خدمت کرے گی تم سے بہت محبت کرے گی میری اس بات پر امہ خوب ہستی اور کہتی میری محبت اور خدمت تو چھوڑو تم اپنے بارے میں سوچو جب سے میں نے ماہم کا نام لیا تھا امہ نے خود ہی میرے لئے لرکیوں کی تلاش کا کام تیز کر دیا تھا اور پھر ایک دن امہ ایک تصویر میرے سامنے رکھ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی یہ بہت اچھی ہے میں تو ہماری شادی اس سے کروں گی یہ سننا تھا کہ میں نے گسے میں سارا گھر سر پر اٹھا لیا اور امہ سے کہا اگر ماہم نہیں تو کوئی بھی نہیں ماہم کوئی غیر نہیں تھی میری چچی کی بیٹی تھی چچی کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی بہت اچھے تھے وہ بہتیں ملنسار عورت تھی اور ماہم خود بھی اپنی ماں جیسی ہی تھی وہ جب بھی ہمارے گھر آتی تو میری امہ کے آگے پیچھے بھرتی میں نے تو خود چچی کو اپنی آنکھوں سے اپنے اببہ کی خدمت کرتے دیکھا تھا اببہ بھی اکثر شام کے وقت چچی کی طرف جائے کرتے تھے پھر اببہ کا انتقال ہوا تو پتہ نہیں امہ کو کون سے کیرے نظر آنے لگے میں اپنی زد پر اٹکا ہوا تھا دوسری طرف ماہم مجھے خودکشی کی دھمکی دے رہی تھی ایسی ہی ایک رات ماہم سے فون پر بات کرتے ہوئے میں کمرے سے نکلا تو امہ کے کمرے سے باتوں کی آواز آ رہی تھی میں وہاں پہنچا تو امہ باجی سے کہہ رہی تھی جو کھیل ساری زندگی تمہاری چچی نے کھیلا ہے وہ مزید آگے نہیں چلے گا میں نے پہلے ہی بہت کچھ کھویا ہے اب مجھ میں مزید ہمت نہیں یہ تو تمہارے باپ کی وسیعت تھی کہ میں ان کے خاندان والوں سے مو نہ مروں اس لئے ماں بیٹی کو جھیلتی آئی ہوں لیکن مجھے نہیں معلوم تھا یہ اتنی شاتر نکلیں گی کہ میرے بیٹے کو پھنسا لیں گی میں نے ماں کا فون کاتا اور اندر کمرے میں چلا گیا مجھ دیکھ کر امہ خموش ہو گئی تھی میں نے گسے سے امہ سے کہا کہ ایسی بھی کیا بات ہے جو آپ کو چچی سے اتنا بیر ہو گیا ہے اگر آج اببہ زندہ ہوتے تو مجھے اس رشتے کے لئے اتنی پریشانی نہ ہوتی اببہ خود میرے لئے ماں کا ہاتھ مانگ لیتے میری بات سنتے ہی امہ نے آنسو بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی ہاں تیرا باپ زندہ ہوتا تو تیرا اور ماں کا رشتہ بھی ہو جاتا اور تیری چچی بھی اسی گھر میں بیٹھتی ہوتی امہ کی باتیں میری سمجھ سے باہر تھی شادی ماں سے کروا دو نہیں تو میں ہمیشہ کے لئے پردیش چلا جاؤں گا پھر لوٹ کر نہیں آنگا میری بات سن کر امہ نے طرف کر مجھے دیکھا تھا دو دن گھر میں مکمل طور پر خموشی رہی تھی اور تیسرے دن باجی نے مجھے بتایا تھا کہ امہ چچی کے گھر گئی ہیں ماں کا ہاتھ مانگنے کے لئے یہ سن کر میں بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا اور میں نے باجی کو گلے سے لگا لیا تھا وہ کہنے لگی دیکھو مراد اگر امہ نے انکار کیا تھا تو کوئی وجہ ہوگی اب تمہارا کام ہے کہ تم ہر معاملے کو خود سنبھالو میں نے فوراں باجی سے کہا بلکل فکر نہ کریں ماں میری ہر بات سنتی ہے میرے آگے سر جھکا کر رکھتی ہے وہ تو میری محبت میں دیوانی ہے میں جو کہوں گا وہ فوراں اس پر عمل کرے گی امہ کا بہت خیار رکھے گی اس گھر کو بہو نہیں بیٹی مل جائے گی اور پھر آپ بھی تو کچھ دنوں کے لیے ہی یہاں آئی ہوئی ہیں آپ کے جانے کے بعد امہ پھر تنہا رہ جاتی ہیں اس لیے اچھا ہے نا مہم آ جائے گی تو امہ کا سہارا بن جائے گی باجی نے مشکرا کر میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا وہ شادی ہو کر دوسری شہر میں میری پپو کے گھر گئی تھی اور کچھ ہی دنوں کے لیے ہم سے ملنے آئی تھی شاید یہ باجی کا ہی کمال تھا جو امہ راضی ہو گئی تھی ورنہ امہ کے تیور تو بتا رہے تھے کہ وہ مہم کو کسی صورت بہو نہ بناتی رشتہ پکا ہو گیا تھا مہم نے مجھے یقین دلایا تھا کہ اس کی وجہ سے مجھے کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور مجھے بھی اپنی محبت پر پورا یقین تھا پھر میری زندگی کے وہ خوبصورت رات آ گئی جب مہم دھولن بن کر میرے گھر چلی آئی میں کمرے میں جاتا اس سے پہلے امہ نے مجھے اپنے پاس بلایا اپنی علماری سے ڈبا نکال کر میرے حوالے کیا اور کہنے لگی یہ میرا زیور ہے جو میں نے اپنی بہو کے لیے رکھا تھا لیکن پتہ نہیں کیوں میں چاہ کر بھی شادی پر یہ مہم کو نہیں چرہا سکی اب تو خود اسے اپنی بیوی کو تحفہ کر دے امہ کے چہرے پر اب بھی کچھ نرازگی تھی میں نے امہ سے کہا اب تو وہ میری بیوی بن گئی ہے اس گھر کی بہو ہے امہ اب تم اسے دل سے اپنا لو امہ کہنے لگی یہ بات تمہیں دو چار دن میں ہی پتہ چل جائے گی کہ کیوں میں اس شادی کے خلاف تھی یہ کہہ کر امہ نے مو پھیر لیا اور میں اپنے کمرے میں چلا آیا لیکن میرا دل بہت اداس تھا میں یہی سوچ رہا تھا کہ کاش میری اس خوشی میں امہ بھی خوش ہوتی آج کی رات میرے لیے اور یادگار بن جاتی لیکن امہ کی بات بلکل صد ثابت ہوئی تھی دو چار دن نہیں بلکہ شادی کی پہلی رات ہی مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میری ماں نے مجھے اس شادی کے لیے کیوں بار بار انکار کیا تھا میں اپنے کمرے میں پہنچا تو مہم دھلن بنی بیٹھی تھی میرا دل جذبات کی شدت سے چور تھا من پسند لڑکی جب بیوی بن جائے تو زندگی کی خوبصورتی اور اس کے رنگ بلکل بدل سے جاتے ہیں مجھے بھی ہر چیز بدلی ہوئی معلوم ہو رہی تھی میں نے مہم کو نہ صرف موت دکھائی کا تحفہ دیا بلکہ اممہ کا دیا زیور بھی اس کے سامنے رکھ دیا مہم نے ان ساری چیزوں پر ایک نظر بھی نہ ڈالی میں نے اس کی تعریف کی اور ہاتھ برہا کر اسے چومنا چاہا لیکن وہ پیچھے ہٹ گئی اور اس نے ہمارا تعلق بنانے کیلئے ایک ایسی شرط رکھی جسے سن کر میرے سر پر آسمان گر پرا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی شادی کی رات مجھ سے ایسی شرط رکھے گی میں بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا اور پھر میں نے اس سے کہا کہ تم جانتی ہو جو تم کہہ رہی ہو وہ ناجائز ہے میں ایسا کچھ نہیں کروں گا مہم مجھے دیکھ کر مسکرائی اور کہنے لگی اگر آپ نے میری شرط نہ مانی تو پھر آپ جانتے ہیں کہ میں کیا کروں گی جو اگلی بات اس نے مجھے کہی وہ سن کر تو میرے پورے ہوش ہی ٹھکانے آگئے شادی کی پہلی رات میری بیوی مجھ سے اس قدر بدترین سلوک کرے گی یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس کی شرط اس کے انداز سب کچھ میرے لیے ناقابل یقین تھے جو لگ کی دن رات مجھ سے شادی کے لیے منتیں کرتی تھی محبت ریمانے کے وعدے کرتی تھی اس نے شادی کی پہلی رات ہی مجھے تارے دکھا دیئے تھے مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں کسی بھی طرح اس کی کوئی شرط قبول کرتا اور وہ بھی ایسی شرط میں خموشی سے اٹھا سر پر پہنا پگرا اتار کر بستر پر پھینکا اور کمرے سے واپس باہر نکل آیا باجی نے مجھے دیکھا تو پوچھنے لگی کہاں جا رہے ہو مراد میں نے ایک نظر باجی پر ڈالی اور بنا کوئی جواب دیے گھر سے باہر نکل آیا کیا بتاتا باجی کو کہ میری بیوی کیا چاہتی ہے یہ بات تو مجھے سوچتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی کسی سے کہنا تو بہت دور کی بات تھی میں اپنی موٹر سائیکل پر سوار ہو کر بس رات کے اندھیرے میں خالی سرکوں پر یہاں وہاں موٹر سائیکل دورا رہا تھا دل و دماغ میں آندھی چل رہی تھی امہ کا روکنا ان کا سمجھانا اور اشاروں کے نائیوں میں کچھ کہنا آج مجھے سمجھ آ رہا تھا کافی دیر تک بے مقصد بائک چلانے کے بعد میں ایک جگہ رک گیا اور سرک کنارے بیٹھ گیا سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں کیا فیصلہ لوں ایک طرف کنوا تھا دوسری طرف کھائی مہم کی بات مان کر بھی پچھتاتا تھا اور نہ مان کر بھی دو ڈھائی گھنٹے ایسے ہی گزر گئے تھے پھر میں اٹھا اور واپس گھر پہنچا تو باجی اور امہ لانچ میں ہی بیٹھی تھی مجھے دیکھتے ہی باجی میرے پاس آئی اور مجھے گلے لگا لیا کہنے لگی کہاں چلے گئے تھے مراد فون پہ نہیں لے کر نکلے تھے تمہاری بیوی نے بھی دروازہ لاک کر رکھا ہے ہم تو پریشان ہو گئے تھے میری شکل دیکھ کر امہ نے فوراں پوچھا کوئی بات ہے مراد کوئی جھگرہ ہوا ہے ماہم کے ساتھ یا کوئی اور بات ہے امہ کے انداز میں بہت دور اندیشی تھی جیسے وہ سمجھ گئی ہو کہ کیا معاملہ ہو سکتا ہے میں امہ کے قدموں میں بیٹھا اور رو پرہ مجھے روتا دیکھ کر امہ اور باجی دونوں پریشان ہو گئے باجی مجھے سمجھانے لگی کہ رونے کی کیا بات ہے جو بھی مسئلہ ہے بتاؤ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن میں نے ان دونوں سے کچھ نہیں کہا میری بیوی تو پہلے ہی ان دونوں کو پسند نہیں تھی اب اگر میں ان دونوں کو ماہم کی ایسی گھنونی شرط کے بارے میں بتاتا تو وہ ہمیشہ کے لیے ان کے دل سے اتر جاتی میں نے اپنے آنسو پہنچے اور جھوٹ کا سہارا لیا کہہ دیا کہ مجھے اببہ کی بہت یاد آ رہی تھی اگر آج اببہ زندہ ہوتے تو میری خوشی میں بہت خوش ہوتے میری بات سے وہ دونوں مطمئن تو نہ ہوئے تھے البتہ سوال جواب کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا میں واپس اپنے کمرے میں چلا آیا تھا ماہم بستر پر بہت مزے سے گہری نیند سو رہی تھی جیسے اسے کسی بات سے کوئی فرق ہی نہ پرا ہو پہلی دفعہ مجھے اس کے چہرے سے اس کی خوبصورتی سے نفرت ہو رہی تھی اس کا سیاہ روب میرے سامنے آیا تھا میں نے اس پر ایک نظر ڈالی تھی اور اس کے بعد صوفے پر جا کر لیٹ گیا تھا سارے ارمان مٹی میں مل گئے تھے اب تو یہ شادی مجھے سوائے عذاب کے اور کچھ نہیں لگ رہی تھی جو وہ چاہتی تھی وہ میں نہیں کر سکتا تھا کسی صورت نہیں کر سکتا تھا صبح ماہم کے چیخنے کی آواز پر میری آنکھ کھلی تھی مہر برا کر اٹھ بیٹا تھا وہ بوجی طرح چیخ چلا رہی تھی نہ جانے کس پر اٹھ کر دیکھا تو اس کے کپرے استری نہیں تھے اور وہ باجی کو آوازیں لگا رہی تھی باجی دورتی ہوئی کمرے میں آئی تو ماہم نے بہت بدتمیزی سے کہا کہ میرے کپرے کب استری ہوں گے میں نہیں دلن ہوں مجھے تیار ہونا ہے میرے میکے سے لوگ آئیں گے آپ لوگوں کو کسی بات کا خیال ہی نہیں ہے باجی کے ساتھ ماہم کا یہ انداز دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی شاید وہ رات والی بات کا غصہ اتار رہی تھی میں نے کرک لہجے میں ماہم سے کہا کہ میری باجی سے کس طرح بات کر رہی ہو اس سے پہلے کہ ماہم پلٹ کر مجھے کچھ جواب میں کہتی باجی نے ہاتھ اٹھا کر مجھے ہی خموش کروا دیا کہنے لگی کوئی بات نہیں مجھ سے گلتی ہو گئی تھی میں اس کے کپرے استری کرنا بھول گئی یہ نہیں دلن ہے کام کرتی اچھی تھوڑی لگے گی باجی نے ماہم کے کپرے لیے اور کمرے میں ہی استری سٹینڈ پر استری کرنے لگی باجی کی موجودگی کے وجہ سے میں نے موہ پر تالہ لگا لیا تھا ورنہ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ ماہم کے موہ پر ایک زوردار تھپر رسید کر دوں شادی سے پہلے تک جو میری جیہ زوری کرتے نہیں تکتی تھی جس کی آواز حلق سے باہر نہیں نکلتی تھی وہ شادی کے پہلے ہی دن میرے گھر وانوں کو اپنا غلام سمجھ رہی تھی باجی کپری استری کر کے کمرے سے نکلی تو میں بھی ان کے پیچھے باہر آیا اور اس سے معذرت کی باجی مسکرا کر کہنے لگی کوئی بات نہیں میں ہی بھول گئی تھی بے اختیار ہی مجھے اپنی باجی پر پیارا آ گیا کوئی اور اہرت ہوتی تو نئی نویلی دھولن کے اس طرح چیخنے چلانے پر یہاں تو نراز ہو جاتی یہاں پھر میکہ چھوڑ کر چلی جاتی لیکن میری باجی بہت ہی سمجھدار تھی وہ ہمیشہ معاملے کو بہت آسانی سے ہینڈل کر لیا کر دی تھی میں واپس کمرے میں آیا اور میں نے ماہم کو بازو سے پکرا اور اس سے پوچھا یہ کیا حرکت تھی تمہیں ذرا بھی تمیز اور لحاظ نہیں رہا ہے ماہم نے نفرت سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی ایک چھوٹی سے خواہش کا اظہار ہی کیا تھا آپ سے ایک شرط ہی تو تھی اتنی بھی محبت نہیں آپ کو مجھ سے کہ میری ایک شرط مان لیں میں نے اس سے کہا تمہیں معلوم ہے تمہارا مطالبہ کس قدر ناجائز ہے ایک مرد ہو کر میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں تم جانتی ہو ایسا کرنا گناہ ہے شادی سے پہلے اگر تم نے ایسی کوئی بات کی ہوتی تو میں تم سے شادی ہی نہ کرتا میری بات پر وہ تلخی سے مسکرائی اور کہنے لگی شادی سے پہلے آپ بہت وادے کرتے تھے شاید بھول گئے ہیں جب نبھانے کا وقت آ رہا ہے تو آپ کو جائز اور ناجائز یاد آ رہا ہے جب ساری ساری رات مجھ سے بات کرتے تھے اپنے جذبات بیان کرتے تھے تب وہ ناجائز نہیں تھا مجھ سے ہاتھ چھوڑا کر وہ تیار ہونے کے لیے ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھری ہو گئی اور میری زبان بند ہو گئی میری ہر بات کا جواب وہ جس طرح دے رہی تھی مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ اممہ مجھے کیوں اس شادی سے روک رہی تھی اممہ کو شاید پہلے سے معلوم تھا کہ مہم کی فطرت کیا ہے یہ تو میں تھا جو محبت میں اندہ ہو گیا تھا لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میں نے کبھی اسم نہ ہی محسوس کیا تھا اور نہ ہی کبھی ایسا کچھ دیکھا تھا جس سے مجھے پتا چلتا کہ مہم شادی کے بعد ایسے رنگ دکھائے گی مہم کے گھر والے آئے تو میں ان کے سامنے بھی نہ گیا وہ خود ہی ناشتہ کر کے چچی کے ساتھ واپس چلی گئی شام کو اممہ کہنے لگی جا کر مہم کو لے کر رہو رات کو ولیمے کی تقریب ہونی ہے اسے پالر بھی بجوانا ہے میں نے اممہ کے کہنے پر اپنا دل مارا اور مہم کے گھر پہنچ گیا لیکن مہم نے وہی بات کی کہ اگر میں اس کی بات مانوں گا تو ہی وہ میرے ساتھ واپس آئے گی میرے تو قدموں تل زمین نکل گئی تھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس وقت بھی مجھ سے ایسی بات کرے گی اپنی ماں کو تو میں یہ بات نہ کہہ سکا تھا البتہ میں نے آواز دے کر چچی کو بلایا اور انہیں بتایا کہ مہم کیا چاہتی ہے میری بات سن کر چچی نے سر جھکا لیا اور کہنے لگی بیٹا ہر عورت کی یہی خواہش ہوتی ہے لیکن عورت اپنی خواہش مار لیتی ہے کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ مرد اس کی یہ خواہش پوری نہیں کرے گا ناجائز کہہ کر اس بات کو ٹھکرا دے گا لیکن کیا اس وجہ سے ہم عورتیں اپنا دل مار لیں میرے شوہر نے میری یہ خواہش پوری نہیں کی شادی کی رات میں نے بھی انہیں بتایا تھا یہ بات میں تمہارے اببہ سے بھی کہہ دیتی کہ میں کس قدر عذیت میں ہوں تمہارے اببہ بچارے تمہاری ماں کی وجہ سے بے بس تھے اسی لیے وہ میری یہ حسرت پوری نہ کر سکے لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم میری بیٹی کی یہ خواہش پوری کر دو تاکہ اس کے دل کو سکون آ جائے چچی کی باتوں نے میرے ہوش اُرا دیئے تھے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ماہم کی خواہش سے واقف ہیں اور اس کا ساتھ بھی دے رہی ہیں اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ امہ نے باجی سے کس بارے میں بات کی تھی مام جب کسی صورت گھر واپس آنے کو راضی نہ ہوئی تو میں نے وقتی طور پہ اس سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں آج رات تمہاری یہ خواہش پوری کر دوں گا لیکن فیلحال تم گھر چلو ولیمے کی تقریب ہے میری بات تنکر وہ خوشی خوشی گھر آ گئی ولیمے کی تقریب خدیت سے نپٹ گئی لیکن میرا اس کی بات ماننے کا کوئی ارادہ نہیں تھا رات میں کمرے میں جانے کی بجائے اپنی ماں کے کمرے میں گیا اور ان کے قدموں میں بیٹھ گیا امہ نے محبت سے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی کیا بات ہے تم بہت پریشان ہو سب خریت ہے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں امہ کو سارا سچ بتا دوں گا کیونکہ اب امہ ہی کوئی حل نکال سکتی تھی یا پھر کوئی بہتر فیصلہ کر سکتی تھی جو مہم چاہتی تھی وہ نجائز تھا اور میں کسی صورت اس کے بات نہیں مان سکتا تھا وہ ججکتے ہوئے اور امہ سے نظر چوراتے ہوئے میں نے امہ کو مہم کا وہ نجائز مطالبہ بتا دیا جسے زنگر خود میرے سر پر آسمان گر پر تھا امہ بھی کتنے ہی لمحے خاموش ہو گئی تھی میری آنکھوں میں آنسو تھے میں نے امہ سے کہا آپ ٹھیک کہتی تھی میں نے غلط لڑکی کا انتخاب کر لیا ہے باجی بھی چلی آئی تھی انہیں بھی ساری بات پتا چل گئی تھی کیا ایسا کر کے میری زندگی میں سکون آ جائے گا اگر پہلی ہی رات وہ ایسا مطالبہ کر سکتی ہے تو آگے وہ ناجانے کیا کچھ مانگے گی اگر میں پہلی ہی دفعہ اس کے آگے کمزور پر گیا تو ساری زندگی وہ مجھے اپنی جوتی تلے دبا کر رکھے گی امہ جو بہت دیر سے خاموش تھی انہوں نے کہہرا سانس لیا اور کہنے گی بیٹا رشتوں کو بچانے کے لیے کبھی کبھی انسان کو کروا گھونٹ پینا پرتا ہے تم اس کی بات مان لو امہ کے رویہ میں کافی لچک آ گئی تھی شاید اس لیے کہ مہم اب میری بیوی بن چکی تھی اور میری زندگی اس کے ساتھ جر گئی تھی شادی کی دو راتیں ہی گزری تھی اور اگر ایسے میں مہم چلی جاتی تو دنیا والے میرے ہی کردار کو نشانہ بناتے میں نے انکار میں سر ہلایا اور امہ سے کہا نہیں امہ یہ ممکن نہیں ہے میں ایسا کچھ نہیں کروں گا میں اٹھ کر کمرے میں آیا مہم میرے انتظار میں بیٹھی تھی مسکرات کر کہنے لگی ہو گئی ہے آپ کی امہ سے بات کہ آپ میری خواہش پوری کرنے والے ہیں اس کی بات پر میں تلخی سے ہنسا اور کہہ دیا یہ تمہاری خوش فہمی ہے کہ میں تمہاری یہ خواہش پوری کروں گا ہاں اگر جائز ہوتی تو ضرور سوچتا لیکن یہ بات بالکل ناجائز ہے کہ میں اپنے باپ کا گھر تمہارے نام کر دوں اور اپنی ماں اور بہن کا حصہ حرپ لو شریع طور پر میرے باپ کی مراس میں میری بہن اور میری ماں کا بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا کہ میرا اگر یہ گھر صرف میرا ہوتا تو میں بخوشی تمہارے نام لکھ دیتا لیکن میں اپنی ماں اور بہن کو ان کے حقوق سے دسپدار نہیں کر سکتا وراست کے معاملات بہت زیادہ نازک ہوتے ہیں شریع طور پر ان کی بہت زیادہ اہمیت اور حسیت ہے میں ایسے ہی تو اپنی ماں اور بہن کا حق نہیں کہا سکتا مجھے روز محشر اس بات کا جواب دینا ہوگا اپنے باپ کا سامنا کرنا ہوگا میرے باپ نے مجھے امین بنا کر گھر کے کاغذات میرے حوالے کیے تھے اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں انہیں تمہارے نام کر دوں میں مانتا ہوں کہ اپنا گھر ہونا تمہارا حق ہے ہر عورت کا پورا پورا حق ہوتا ہے کہ اس کا شور اسے ایک گھر دے سکون کی زندگی دے لیکن فی الحال میں تمہیں قرائے کا گھر تو دے سکتا ہوں لیکن یہ گھر نہیں مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہاری ماں نے کس طرح چچا کو ساری زندگی گھر کے لیے پریشان رکھا اور دادا کا پورا گھر اپنے نام کروانا چاہا وہ تو چچا اور اببہ دونوں ہی بہت محبت کرنے والے اور نیک تھے اسی لیے چچا اور اببہ نے کوئی غلط فیصلہ نہ کیا بلکہ اببہ نے دادا کی وراست کا فیصلہ شریعت کے حساب سے کیا اور پپو کو بھی وراست میں ان کا حق دیا چچی بھی نہیں چاہتی تھی کہ پپو کو ان کا حق ملے اور یہ بات امہ نے مجھے اب بتائی ہے جب تمہارا معاملہ کھل کر سامنے آیا ہے اگر تمہیں اس گھر میں رہنا ہے تو رہ سکتی ہو اور اگر الگ گھر چاہتی ہو تو میں دو چار دن میں کسی قرائے کے گھر کا انتظام کرلوں گا لیکن یہ گھر میں ناانصافی اور ناجائز طریقے سے تمہارے نام نہیں کر سکتا میری بات سن کر ماہم نے اپنا سمان اٹھایا اور غصے میں چلی گئی کچھ دن گزر گئے مجھے لگا کہ وہ خود ہی واپس آ جائے گی اسے سمجھ آ جائے گی کہ وہ کیا کر رہی ہے لیکن اس نے خلا کے کاغذات بھیج دیئے اور صاف کہہ دیا کہ وہ مجھ جیسے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی میں نے بھی دستخط کر دیئے اور خموشی سے زندگی گزارنے لگا امہ نے کچھ ہی عرصے بعد میرے لئے لڑکی دیکھی اور میری شادی کروا دی وہ بہت ہی نیک اور شریف خاندان سے تھی اس نے آتے ہی اپنے خدمت اور محبت سے سارے گھر والوں کا دل جیت لیا تھا کچھ ہی عرصے میں میری نوکری اس کے قدموں کی بدولت اس قدر اچھی ہو گئی کہ میں نے اپنی بہن کا حصہ انہیں ادا کر دیا امہ تو میرے ساتھ ہی رہتی تھی اسی لیے میں نے امہ کا حصہ بینک میں رکھوا دیا اور سارا گھر خود بخود میرا ہو گیا البتہ مجھ سے خلا لینے کے بعد مہم کا کہیں کوئی رشتہ نہیں ہوا تھا ہر کوئی میری چچی کی فطرت سے واقف تھا وہ آج بھی اپنی ماں کے گھر پری ہوئی ہے سنا ہے کہ اس کا حال بہت خراب ہے اکثر وہ روتی ہے اور پچتاتی ہے لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا میں اپنی زندگی میں آگے بھر گیا ہوں اور فاطمہ جیسی بیوی کے ملنے پر خدا کا شکر گزار ہوں کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ میں نے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کر لیا تھا اگر میں ماہم کی پہلی ہی دھمکی پر اس کے آگے جھک جاتا اور اپنا گھر اس کے نام کر دیتا تو شاید ساری زندگی وہ میرے ساتھ نوکروں جیسا برطاؤ کرتی میں نے وہی کیا جو شریعت میں کہا گیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اسی کی برکت سے میری زندگی میں اس قدر خوبصورت رنگ بھر گئی ہیں